اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائی سوگر پائے عاملہ شاہ آئیہوک کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کے اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ملک سبتر حیرت کی ایک اور سنسنی خیز کہانی کا پہلا حصہ سنتے ہیں ان دنوں میں سعید آباد کے تھانے میں تائینات تھا وہ گرمیوں کے دن تھے جو ان کی آخری تاریخیں تھی اور گرمی اپنے جوبن پر تھی سب جب میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ اغوا کی بارداد کی رپورٹ لکھانے کوئی نصف درجہ نفرات تھانے آئے ہوئے ہیں میں نے صرف متاثرین کو بلایا باقی سب کو باہر رہنے دیا ان میں ایک تو شوکت علی تھا جس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا اور دوسرا سعید آباد ہی کا رہائشی اللہ بخش تھا میں نے شوکت علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی رانی کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا ہے ابھی کوئی دو گھنٹے پہلے جناب وہ غمصدہ لہجے میں بولا ادھر گاؤں ہی سے کیا تم سعید آباد ہی کے رہنے والے ہو ہم لوگ پرانا سعید آباد میں رہتے ہیں اس نے جواب دیا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اصل سعید آباد گاؤں مین روڈ سے کوئی پانچ میل کی دوری پر تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک سے ایک میل کے فاصلے پر ایک اور سعید آباد وجود میں آ گیا تو اس کا نام نیا سعید آباد رکھ دیا گیا جبکہ پہلے والا سعید آباد پرانے سعید آباد کے نام سے پکارا جانے لگا میرا تھانا نیا سعید آباد میں تھا جبکہ رانی کا اغوا پرانے سعید آباد میں ہوا تھا اغوا کنندہ کے بارے میں کیا کہتے ہو میں نے اس تفسار کیا اس کا نام گلاب خان ہے اللہ بخش نے جواب دیا گلاب خان ایک جرائے پیشہ شخص ہے جناب مجھے اس علاقے میں تھانی داری کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا مگر میں نے کبھی گلاب خان نامی گھنٹے کا نام نہیں سنا تھا لہٰذا اللہ بخش نے سوال کیا کیا یہ گلاب خان پرانا سعید آباد کا باشندہ ہے نہیں جناب پھر میں نے اللہ بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اس کا تعلق کس علاقے سے ہے علاقے کے بارے میں حتمی طور پر تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا جناب اللہ بخش نے گہری سنجید کی سے جواب دیا سنا ہے کسی دور دراز گاؤں سے اس کا تعلق ہے لیکن وہ ہمارے علاقے میں سے اکثر گزرتا رہتا ہے ہم میں نے ایک گہری سانس خارج کی پھر شوکت علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا گلاب خان سے تمہاری کیا دشمنی تھی کوئی نہیں جناب وہ بہت گھبرائے ہوئے لیچے میں بولا میں نے تو آج سے پہلے اسے دیکھا بھی نہیں اس کا مجھ سے کیسے بیر ہو سکتا ہے جب گلاب خان سے تم سے کوئی بیری نہیں رکھتا تو پھر اس نے تمہاری بیٹی کو کس خوشی میں اقوا کیا ہے میں نے شوکت علی کو تیز نظر سے گھورا بیر اور دشمنی کے بارے میں میں بتاتا ہوں جی اللہ بخش نے ٹھہرے ہوئے لیچے میں کہا آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے دو لڑکیاں آپ کے پاس آئیں تھیں آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے دو لڑکیاں آپ کے پاس آئیں تھیں وہ آپ کو مشکوک افراد کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جنہوں نے کھیتوں کے اندر کچھ چھپایا تھا مجھے فوراں یاد آ گیا چند روز پہلے میں نے اپنے جوانوں کے ساتھ نہر کے پل پر ناکہ لگایا ہوا تھا مجھے قبر ملی تھی کہ کچھ جرائم پیشہ افراد اس راستے سے غیر قانونی مال ادھر سے ادھر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہر کا مذکورہ پل پرانے سعید آباد سے بہت نزدیک تھا ناکہ کے دورانی دو لڑکیاں میرے پاس آئیں تھیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ کھیتوں کے اندر چند مشکوک افراد نے کچھ چھپایا ہے میں فوراں ان لڑکیوں کے ساتھ مذکورہ مقام تک پہنچا تھا لیکن جب مجھے بکوہ پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تو میں نے الٹا انہیں کو ڈاٹ دیا تھا ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں نے اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے اللہ بکش کی طرف دیکھا لیکن اس واقعے کا رانی کے اقوان کے ساتھ کیا تعلق ہے تعلق یہ ہے تھانے دار صاحب اللہ بکش ایک ایک لسپس زور دیتے ہوئے بولا ان دو لڑکیوں میں ایک میری بیٹی شبنم اور دوسری رانی تھی شوکت علی کی وہ بیٹی جسے اغواف کر لیا گیا ہے اوہ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ گلاب خان نامی اس خونڈے کا رانی سے کیا تعلق اصل تعلق کے بارے میں میں وسوک سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ بکش نے بتانا شروع کیا رانی اور میری بیٹی شبنم بڑی گہری سہلیاں ہیں یہ دونوں ہر جگہ ایک ساتھ ہی نظر آتی ہیں اس روز جب انہوں نے تین افراد کو کھیتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا تب بھی یہ دونوں ایک ساتھ ہی تھی رانی نے تو گھر جا کر کچھ نہیں بتایا لیکن شبنم نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی جب میں نے شبنم کی بات سنی تو مجھے شک ہوا کہ کہیں بولو گلاب خان کے گروپ سے تو تعلق نہیں رکھتے کمال ہے میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے کہا اللہ بکش مجھ سے زیادہ تو تم گلاب خان اور اس کے بندوں کے بارے میں جانتے ہو بلکہ میں تو سمجھو جیسے کچھ جانتا ہی نہیں یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے مجھے بھی بس اتفاق ہی سے یہ معلومات حاصل ہو گئی تھی وہ بے خوفی سے بولا میں بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا فیلحال رانی کو بازیاب کرنے کا مسئلہ ترپیش ہے اس لئے آپ میری بات توجہ سے سن لیں توجہ ہی سے سن رہا ہوں میں نے کہا تم بولتے جاؤ اور جب رانی کو اقویٰ کیا گیا تو شبنم بھی اس کے ساتھ تھی اللہ بکش نے کہا یہ دونوں نہر کے کنارے والے نیم پختہ راستے پر چل رہی تھیں کہ گلاب خان اپنے ساتھیوں کے ہمرا گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچ گیا مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کسی مشن پر نکلے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں یہ لڑکیاں مل گئیں انہوں نے انہیں اٹھا کر گھوڑوں پر لاتنے کی کوشش کی شبنم جان بچا کر بھاگ نکلی اور رانی کو وہ اٹھا کر لے گئے میرا خیال ہے کہ گلاب خان کو شک ہو گیا تھا کہ انہیں لڑکیوں نے تھانے دار کو ان کی سرگرمی کے بارے میں بتایا تھا مجھے تو یہ ایک انتقامی کارروائی لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی شبنم میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا وہ رانی کے اقویٰ کی چشم دید گواہ ہے جی یہی حقیقت ہے اللہ بکش نے اسبات میں کردن ہلا دی اللہ بکش تمہارا تفصیلی انٹرویو تو میں بعد میں کروں گا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مجھے پہلی فرصتے تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا ہوگا تاکہ رانی کی بازیابی کے لیے کوئی جامع لاحے عمل تیار کیا جا سکے شبنم اس وقت گھر میں ہے جناب ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ہم سب پرانا سعید آباد جا رہے ہیں وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے پرانا سعید آباد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نیا سعید آباد کے شمال میں لگ بھر چار میل کے فاصلے پر واقع تھا میں نے کونسٹیویڈ رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ بخش اور شوکت علی کی مئیت میں ایک ٹانگ پر سوار ہو کر پرانا سعید آباد کی جانب روانہ ہو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اصل سعید آباد یعنی پرانا سعید آباد نامی گاؤں کے اندر تھے اللہ بخش کی دہنمائی میں ہم اس مقام پر پہنچے جہاں سے گلاب خان نامی گنڈے نے رانی کو آغوا کیا تھا شپرم نے گھر جا کر اللہ بخش کو رانی کے آغوا کی کہانی منوان سنا دی تھی وہ جگہ کھیتوں کے کنارے ایک مقام پر تھی یہ دراصل ایک کچھی پکڈنڈی تھی جو کھیتوں کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نہر کے اس پل کی طرف جاتی تھی جہاں چند روز پہلے میں نے ناکہ لگایا تھا اللہ بخش نے گلاب خان نامی گنڈے کے بارے میں جتنے بسوک سے بات کی تھی اس نے میرے ذہن میں ایک سنسنی سی جگہ دی تھی یہ شخص اگر گلاب خان کے بارے میں جانتا تھا تو پھر میرے لئے بہت کام کا ثابت ہو سکتا تھا میں اللہ بخش کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائے وقوا کے معاینے میں مصروف ہو گیا کچھ زمین پر مختلف انسانوں کے قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے چند جانوروں کے پاؤں بھی بڑے واضح بنے ہوئے تھے جن میں گھوڑوں کے سموں کو الگ شناف کیا جا سکتا تھا یہ تمام تر نشانات آپس میں اس طرح گڑمٹ تھے کہ ان سے کوئی مدد لینا ممکن نظر نہیں آتا تھا میں نے گھوم پھر کر اس کچھی پکٹنڈی کا مختلف زاویوں سے جائے سا لیا لیکن بادی و نظر میں کھرے کھوچ کا کوئی امکان دکھائی نہ دیا پولیس کو وہاں مصروف کاز دیکھ کر چند دہاتی جمع ہو گئے تھے میں نے ان سے بھی پوچھ گچ کی مگر کوئی کام کی بات سامنے نہ آ سکی جس کی مدد سے میں رانی تک پہنچنے کی کوشش کرتا میں نے نصف گھنٹے کے اندر موقع کی کارروائی کو نمٹایا اور اللہ بخش کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گیا مقوی رانی کا باپ شوکت علی بھی وہیں چلا آیا تھا موسم کی شدت کے پیش نظر اللہ بخش نے ہمارے لئے لسی پانی کا بندوبست کیا میں نے کہا اللہ بخش میں پہلی فرصت میں تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا چاہتا ہوں آپ لسی وغیرہ پیئیں میں شبنم کو بلا کر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا ہم اس وقت اللہ بخش کے گھر کے بسی اوری سہن میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ ہوئے تھے وہاں دو چار پائیاں پہلے سے بیچھی ہوئی تھی میرے لئے اللہ بخش نے ایک کرسی ڈال دی تھی شوکت علی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں اللہ بخش اور اس کی بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا برسوں پہلے شبنم کی ماں سینت کا انتقال ہو گیا تھا گاؤں دیہات کے گھروں میں کشادگی دیکھنے کو ملتی ہے اللہ بخش کا گھر کچھ زیادہ ہی کشادہ تھا سہن کے انباؤ اقسام کے درخت سے سجا ہوا تھا ایک دیوار کے ساتھ مال بویشی بھی بندے ہوئے تھے شوکت علی نے مجھے بتایا کہ اللہ بخش پہلے شہر میں رہتا تھا اور کافی عرصے پہلے گاؤں میں آ کر آباد ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اللہ بخش اپنی بیٹی کے ہمراہ میرے طرف بڑھتا نظر آیا تو میں نے شوکت علی سے کہا میں شبنم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ فوراں سے پیشتر میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے تھانیدار صاحب میں اپنے گھر چلتا ہوں آپ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف آ جائیے گا تمہارا گھر کس طرف ہے شوکت علی میں نے پوچھا کسی گلی میں ہے جی شوکت علی کے بجائے اللہ بخش نے جواب دیا پھر شوکت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بیٹھو نا تم کہاں جا رہے ہو میں ذرا سائرہ کو جا کر تسلی دوں شوکت علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا رانی کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا ہے سائرہ رانی کی ماں کا نام تھا شبنم کی طرح رانی بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی میں نے شوکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا شوکت علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو دھون نکالوں گا اور ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا تمہاری طرف ہی آ رہا ہوں وہ مجھے سلام کر کے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ رخصت ہو گیا شبنم اور اللہ بکش میرے سامنے چرپائی پر بیٹھ گئے میں نے پہلی نظر ہی میں شبنم کو پہچان لیا چند روز پہلے وہ اپنی سہیلی مقوی رانی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لئے آئی تھی شبنم متناسب القد دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی عمر لگ پک بائیس سال رہی ہوگی اس کے چہرے پر سب سے نمائشیں اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھی وہ اپنی سہیلی کے اقوا پر خاصی افسر تھا اور چپ چپ سی نظر آتی تھی بیٹی میں نے اس کی حمد بنداتے ہوئے نہایتی نربی سے کہا اگر تم مجھے مجھ سے تابون پر آمدہ ہو جاؤ تو میں جلد ازا جلد تمہاری سہیلی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں میں تابون اس نے اپنی موٹی آنکھوں میں الجھن بھر کر میری طرف دیکھا ہاں مجھے تمہارا تابون چاہیے میں نے سرکو اسپاتی جنبیش دی رانی کو تمہارے سامنے اقوا کیا گیا ہے تم ہی مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کون لوگ تھے اور رانی کو کس طرف لے گئے ہیں وہ کل تین افراد تھے گھوڑوں پس سوار وہ سیمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں چند روز گئی تھی ان کی کون سی باتوں سے تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا تھاندار صاحب وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی چند روز پہلے جب میں اور رانی آپ کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچی تھی تو ہم نے بہت دور سے انہیں بڑے پرسرار انداز میں کھیتوں کے اندر کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا ان کے چہرے ہمیں واضح طور پر دکھائی نہیں دیئے تھے آج جب ہم دونوں سہلیاں کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچھی پکڈنڈی پر چلتے ہوئے گاؤں کی طرف آ رہی تھیں تو تین گھڑ سوار اور ہمارے نزدی آ کر رکھے ان میں سے ایک ان کا لیڈا نظر آتا تھا ان کی باہمی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں میں نے ایک ایک لس پر سوچ دیتے ہوئے کہا انہوں نے کون سی باتیں کی تھی وہ ایک گہری سانس کھیچتے ہوئے بولی ہم پر نظر پڑتے ہی ان کے سرطان نے تنسیہ لہجے میں کہا تھا یہ تو وہی لڑکیاں ہیں جنہوں نے تھانے دار سے ہماری شکایت لگائی تھی پھر کیا حکم ہے دادا اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے بڑے لوفرانہ انداز میں کہا دوسرا بولا گلاب خان ہم تو تیرے اشارے کے منتظر ہیں اتنی خوبصورت کبوتریوں کو چھوڑنا کفرانے نعمت ہے ٹھیک کہتے ہو گلاب خان نامی اس گنڈے نے ہری سانہ نظر سے ہماری طرف دیکھا اور تہکمانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھا لو ان دونوں کو ڈیرے پر جا کر ان کو بتائیں گے ان گنڈوں کے خبی سانہ ازائم کا اندازہ ہوتے ہی ہم نے دوڑ لگا دی رانی کی بدقسمتی کہ وہ ایک ناہمبار جگہ پر پاؤں پڑھنے سے موں کے بل گر پڑی بھاگنے کے دوران میں ہمارے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو گیا تھا میں آگے اور رانی پیچھے تھی اس کی چیز سن کر میں رکی تھی پھر میں نے دیکھا گلاب خان نامی گنڈے کے دونوں ساتھی رانی کو ڈنڈا ڈولی کر کے گھوڑے کے قریب لے گئے تھے پہلے میرے ذہن میں آئی کہ مجھے آگے بڑھ کر رانی کو گنڈوں سے بچانا چاہیے پھر خیال آیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے مجھے فوراں گاؤں والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے میں نے اندر دون گھر کی سمت توڑ لگا دی وہ لمحے بھر کے لئے رکی پھر ایک طویل سانس لی پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی میں نے گھر پہنچ کر اببہ کو رانی کے اقوار کے بارے میں بتا دیا اببہ نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور گلاب خان کے ذکر پر یہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا میں نے شپرم کے قریب بھی بیٹھے ہوئے اللہ بخش کی طرف مائنہ خیز انداز میں دیکھا اللہ بخش ہونٹوں پر مجھے بڑی پرسرار سی مسکرہت نظر آئی اس مسکرہت میں گھمبیتہ بھی شامل تھی میں اللہ بخش کو اسٹینڈ بائر رکھ کر دوبارہ شپرم کی طرف متوجہ ہو گیا پھر کیا ہوا میں نے شپرم سے پوچھا پھر میں اور اببہ سیدھر رانی کے گھر پہنچے وہ بتانے لگی رانی کی اممہ اور اببہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا پھر میں واپس گھر آ گئی اور اببہ باقی لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس تھانے چلا گیا تھا تم نے اپنی سہلی رانی کے گھر رکنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی میں نے تیز نظر سے شبنم کی آنکھوں میں دیکھا رانی کی ماں کو تسلی دلاسے کی ضرورت تھی اور اس موقع پر تم سب سے زیادہ موضوع ثابت ہو سکتی تھی میں فوراں واپس نہیں آئی تھی وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی میں کافی دیر تک رانی کے گھر میں موجود رہی تھی اس کے بعد ہی اپنے گھر آئی تھی اور بیسے بھی اس نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بتایا بیسے بھی رانی کا گھر مجھ سے دور تھوڑی ہے وہ بھی اسی گلی میں رہتی ہے میرا مطلب ہے کہ رہتی تھی جب جی چاہے گا میں دوبارہ واپس چلی جاؤں گی ٹھیک ہے میں نے ایک اتمنان بھری سانس خارج کی اور پوچھا مجھے ان تین افراد کے ہلیوں کے بارے میں بزاہ سے بتاؤ جنہوں نے رانی کو اغوا کیا ہے یہی سوال اببہ نے بھی کیا تھا وہ متضب زب نظر سے مجھے دیکھنے لگی کوئی بات نہیں میں نے پوچھکانے والے انداز میں کہا ایک بار مجھے بھی بتا دو ابلے دو منٹ میں شبنم نے گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کے کت کارٹ اور ہلیوں کے بارے میں مجھے تفصیلا بتا دیا میں نے یہ صورتی معلومات اپنے دماغ کے ایک خاص خانے میں محفوظ کر لیں اور شبنم سے استفسار کیا جائے بکوا سے گھر کی طرف آتے ہوئے تم نے کس کس کو رانی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا راستے میں مجھے صرف ایک آدمی ہی ملا تھا علی مراد میرے سوال کی جواب میں شبنم نے بتایا بس میں نے علی مراد ہی سے اس بات کا ذکر کیا تھا تم نے جائے بکوا سے فوراں گھر کی سمت دوڑ لگا دی تھی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کنڈے رانی کو کس طرف لے گئے تھے اس نے نفی میں گردن ہلا دی مطلب یہ کہ اس بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں نے مزید دو چار سوالات کے بعد اسے فارق کر دیا اور اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خدا بخش میں اب شوکت علی کے گھر جاؤں گا تم علی مراد کو دھون کر میرے پاس لے آؤ میں اس بندے سے بھی پوچھ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی چلیں اللہ بخش نے کہا ہم اللہ بخش کے گھر سے نکل کر شوکت علی کے گھر کی جانب چل گئے اب تک کی ملاقات میں میں نے جو محسوس کیا تھا اس کے مطابق اللہ بخش بہت ہی گہرہ آدمی نظر آتا تھا میں فرصت میں اس کا تسلی سے انٹرویو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا خصوصاں گلاب خان کے حوالے سے مجھے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا میں شوکت علی کے گھر میں لگ بگ دو گھنٹے تک موجود رہا اور گھما پھرا کر مختلف نویت کے سوالات کرتا رہا مگر ایسا کوئی صراحات میں نہیں آیا جسے تھام کر میں رانی تک رسائی حاصل کر سکتا بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ غلاب خان اور اس کے ساتھ انتقاماً رانی کو اٹھا کر کہیں لے گئے تھے ان کا بس چلتا تو وہ شبنم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ان لوگوں کی باقاعدہ ان لڑکوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی رانی ان کی وقتی خفگی کا نشانہ بن گئی تھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں غلاب خان ان کپنی کا تاقب کرنے کے بجائے گاؤں ہی میں بیٹھا لوگوں سے پوچھ گچ کرتا پھر رہا تھا آپ ایسا سوچنے میں حق و جانب ہیں کیونکہ آپ نہیں جانتے رانی کے اقواہ کو جب تک کتنا وقت گزر چکا تھا جی ہاں جب مجھے رانی کے اقواہ کی اطلاع دی گئی اس وقت اس واقعے کو لگ وقت ایک گھنٹہ گزر چکا تھا یہ میں کمیزہ کم وقت بتا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ وقت ہی گزرا ہوگا ان حالات میں اندردند کسی سمت دور لگا دینا عقل بندی نہیں تھی گلاب خان اور اس کے ساتھ اس دوران میں رانی کو جائے وقواہ سے کافی دور پہنچا چکے ہوں گے لہذا مناسب سمت کا تائیون کیے بینا مو اٹھا کر کہیں بھی نکل کھڑے ہونا وقت برباد کرنے کی مترادف تھا اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا جب ہی رانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی سر کی تلاش تھی اس سلسلے میں علی مراد نے پڑی حد تک میری مدد کی علی مراد وہ بندہ تھا جو شبنم کو جائے وقواہ سے گھر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ملا تھا اور شبنم نے اسے اترانی کے اقویٰ کے بارے میں بتایا تھا میری ہدایت پر اللہ بخش علی مراد کو پکڑ کر شوکت علی کے گھر لے آیا تھا علی مراد کی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی وہ واجبی صحت کا مالک ایک عام سا آدمی تھا رسمی سوالات کے بعد میں نے اس سے پوچھا علی مراد کیا تم نے ان گھر سواروں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جی ہاں وہ اس بات میں کرتن ہلاتے ہو بولا جب شبنم نے مجھے بتایا کہ جانی کو چند کنٹوں نے اقویٰ کر لیا ہے تو اس نے ایک جانب اشارہ بھی کیا تھا جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اڑتی ہوئی دھول کے اندر دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئے تھے تم نے آغا کنندگان کا تاقب کرنے کی کوشش نہیں کی جناب یہ ممکن نہیں تھا وہ بے بسی سے بولا وہ لوگ اتنی دون نکل گئے تھے کہ میں دوفان کی رفتار سے بھاگ کر بھی انہیں پکڑ نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے ان کے پیچھے جانے کا خیال دل سے نکال دیا تھا پولیا سے ادھر مغرب کی جانب علی مراد نے بتایا پولیا سے مغرب کی جانب کا مطلب تھا کہ نہر سے قائمہ زابیے پر مسکورہ نہر شمالاً جنوباً بہتی تھی اور علی مراد اسی پولیا کا ذکر کر رہا تھا جہاں چند روز پہلے میں نے ناکہ لگایا تھا پولیا سے مغربی جانب سرسبز و شاداب کھیتوں کا ایک طویل اوری سلسلہ پھیلا ہوا تھا انہیں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچھا راستہ بنا ہوا تھا وہی راستہ اختیار کیا تھا میری معلومات کے مطابق اس راستے پر کوئی آٹھ نو یا دس میل آگے چاند نگر نامی ایک گاؤں پڑتا تھا اگر اقویٰ پنندگان شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط مستقیم میں گھوڑے دوڑاتے رہتے تو سیدھے چاند نگر پہنچ جاتے گویا عارضی طور پر ہی سہی اقویٰ پنندگان کی سمت کا تائین ہو گیا تھا علی مراد کے پاس میلیاں اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے دو چار سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی پھر میں نے شوکت علی کو اس کی بیٹی کی سلامتی اور باحفاظت واپسی کا یقین دلایا اور اللہ بخش کو اپنے ساتھ لے کر جانی کے گھر سے باہر نکل آیا باہر آ کر میں نے اللہ بخش سے کہا تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو گے تھانے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا وہ کیوں جی؟ تم سے مجھے بہت ضروری کام ہے اللہ بخش مم مگر اس کے افتصار میں ایک خبرات بھی شامل ہو گئی ڈر ہو نہیں اللہ بخش میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی قرصے کہا میں تمہیں کسی جرم کے سلسلے میں تھانے نہیں لے جا رہا بلکہ مجھے تم سے ایک نہایتی ضروری بات کرنی ہے اس کے چہرے پر اتمنان جلت نے لگا دھوک نگلتے ہوئے بولا میں ذرا شبنم کو بتاؤں جی ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے کہا یہ تو بہت ضروری ہے اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ بخش کونسٹیبل رفیق ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف جا رہے تھے میں اللہ بخش کے ساتھ ٹانگے کی اقوی نشست پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ کونسٹیبل رفیق اور کوچوان اللہ رکھا اگلی نشست پر موجود تھے اس دوران میں میں اللہ بخش سے باتچیت بھی جاری رکھے ہوئے تھا اللہ بخش تمہاری عمر کیا ہوگی میں نے دھی ملے جمع سوال کیا جناب ان چاسویں سال چل رہا ہے وہ بڑک پخر سے سینہ پھولاتے ہو بولا اگلے سال پچاسویں میں چلا جاؤں گا ماشاءاللہ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اللہ چھوٹ نہ بلوائے تو تم چالیس سے زیادہ کے نہیں لگتے ہو تمہاری صحت بڑی امدہ اور شاندار ہے وہ خوشی سے پھول گیا میں نے پوچھا اللہ بخش تمہیں گھڑ سواری تو آتی ہوگی جی ہاں اس نے اس پاتھ میں گردن ہلائی بڑی چنگی طرح ہم میں گہری سوچ میں ڈوب گیا آپ نے گھڑ سواری کے بارے میں کیوں پوچھا وہ علچن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا اس لیے کہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے میں کچھ سمجھا نہیں جناب میں نے رانی کی تلاش کے سسلے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ تلاش چونکہ گھڑوں پہ سوار کرتے ہوئے جاری رکھی جائے گی اس لیے تمہارا گھڑ سوار ہونا ضروری ہے اوہ وہ ایک بوجل سانس خارج کر کے رہ گیا تم کس سوچ میں پڑ گئے میں نے اللہ بخش کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا کوئی سوچ نہیں جناب وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا بس یہ سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا کہ میں کسی مشن میں پولیس کی مدد کروں گا میں نے مزاق نہیں کیا بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ میں رانی کی تلاش کے دوران میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا میں نے ٹھوس لے جیمے کہا لیکن پہلے تم اس راز سے پردہ اٹھاؤ گے کہ گلاب خان نامی اس خونڈے کو تم کیسے جانتے ہو اس کے ساتھ ہی میں نے کنکھیوں سے اگلی نششت پر موجود کونسٹیبل رفیق اور کوچوان اللہ رکھا کی طرف دیکھا ان دونوں کو میں نے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن پایا تو میں اللہ بخش کے ساتھ اتمنان سے بات کر سکتا تھا میں نے کہا شروع ہو جاؤ اور وہ شروع ہو گیا اللہ بخش نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا میں اس کا خلاصہ اس کی زبانی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اللہ بخش کے پس منظر سے اچھی طرح آگا ہو جائیں میں اللہ بخش نوجوانی کی زمانے میں سعیدہ بات کو خیر بات کہہ کر شہر چلا گیا تھا اس نقل مکانی کا فیصلہ میں نے بہت سو سمجھ کر کیا تھا میں شہر میں سیٹ ہو کر شہری زندگی کا حصہ بن جانا چاہتا تھا اس حصے میں مجھے کڑی محنت کرنا پڑی میں نے بعض حقات دن میں بیس بیس گھنٹے بھی کام کیا مختلف ملازمتیں بدلنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا پھر تو سمجھو جل سو چل اللہ تعالی نے میرے کام میں برکت ڈالی اور میں ایک چھوٹا بزنس مین بن گیا میں نے جوتوں کا ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول لیا تھا میرا بزنس دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا جب انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے لئے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور شریف النفس مرد اپنے ساتھی بیوی کی شکل میں تلاش کرتے ہیں میں نے بھی شادی کر لی میری بیوی زینت بہت ہی سکر اور فرما بردار عورت تھی وہ ہر طرح سے میرا خیال لگتی تھی شادی کے لگ بگ دو سال بعد میری بیٹی شبنم پیدا ہوئی گویا ہماری زندگی مکمل ہو گئی شبنم پانچ سال کی تھی کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب نے دستگ دی ٹریفک کے ایک حاصلے میں شبنم کی ماں زینت کا انتقال ہو گیا یہ میرے لئے بڑی آسمائش کا وقت تھا میں رفیق کے زندگی سے محروم ہو گیا تھا اور شبنم کائنات کی سب سے شفیق اور مہربان ہستی ماں کو کھو بیٹھی تھی ہم دونوں باپ بیٹی نے اپنی اپنی سطح پر خود کو سمالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے تھکا آر کر میں مشورے کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس گیا امیر علی میں نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے اپنے دوست سے کہا پھر امیر علی نے سوال یہ نظر سے مجھے دیکھا تم میرے ایسے دوست ہو کہ جس سے میں ہر بات بلا جھجک کہہ لیتا ہوں میں نے کہا مجھے مشورہ دو کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے جو شک کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو اسے مشورہ نہیں دیا جاتا امیر علی نے گہری سنجیدگی سے کہا بس اتنا کہوں گا کہ تمہارا کاروباہ شہر میں سیٹ ہے تو تمہیں ادھر ہی رہنا چاہیے گاؤں جا کر کیا کرو گے یار بات دراصل یہ ہے کہ زینت کی جدائی کے بعد میں خود کو اندر سے بڑا خالی محسوس کرنے لگا ہوں میں جذباتی ہو گیا میرے اندر سے مسلسل ایک آواز اُبھر رہی ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کیلئے مجھے اپنے ماضی کی جانب سفر کرنا چاہیے اسی لئے میں نے لمحادی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافت کرتے ہوئے کہا اسی لئے میں نے باقی کی زندگی گاؤں میں جا کر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے شہر میں رہتے ہوئے اتنا کمالیا ہے کہ اپنے آبائی گاؤں میں اچھے خاصی زمین خرید کر بڑی مطمئن زندگی شروع کر سکتا ہوں پھر دو افراد کا آخر خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے امیر علی نے گہری سنسیدگی سے کہا بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ کی ہے نا تم نے کام کی بات میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بتانا شروع کیا تو میرا چلتا ہوا بزنس خرید لو تاکہ مجھے جانے میں آسانی ہو میں دوسروں کی نسبت کم پیسوں میں اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں گا یہ بات میں گارانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سودے میں تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا امیر علی بھی ایک کاروباری شکت تھا اس کا گارمنٹس کا بزنس تھا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اگر تم نے شہر چھوڑ کر گاؤں جانے کا آٹل فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں اور یہ تم نے دوسروں سے کم پیسے لینے کی کیا بات کی ہے تمہارے بزنس کی جو بھی مارکٹ ویلیو ہوگی میں تمہیں وہی دوں گا وہ لمحے بر کے لئے تھماں اور پھر اضافہ کرتے ہو بولا گھر کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے ظاہر ہے وہ بھی بیچنا ہے ٹھیک ہے تم اپنا کاروبار اور گھر میرے ہاتھ پروک کر دو امیر علی نے گہری سنجید کی سے کہا ہم کلی تمہارے مکان اور کارخانے کی مارکٹ ویلیو معلوم کر لیتے ہیں اس طرح میں برسوں پہلے شبنم کو لے کر شہر سے گاؤں آ گیا تھا میں نے یہاں آ کر ایک مناسب سا گھر اور کچھ زمین خرید لی اور راضی خوشی زندگی بسر کرنے لگا اب میں اپنے کو گلاب خان وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں چند لمحات کا توقف کر کے اس نے دو تین گہری گہری سانسیں لیں پھر سسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا میں نے کہاں میں مستقل جہائج تختیار کر لی تھی لیکن کبھی کبھار شہر کا چکر بھی لگ جاتا ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے میں امیر علی سے ملنے شہر گیا ہوا تھا وہاں کے ایک اقبار میں میں نے گلاب خان نامی ایک انڈے کے بارے میں پڑھا ان دنوں گلاب خان خبروں میں تھا آئے روز اقبارات میں اس کی تصویریں بھی چھپتی رہتی تھیں گلاب خان اسلے اور منشیات کی اس مکلنگ میں ملوث تھا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ گلاب خان ایک بین الاقوامی اس مکلر کے لیے کام کرتا ہے گلاب خان کا خلیہ اور صورت میری ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی ایک ماہ پہلے میں نے گلاب خان کو اپنے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تو چونک اٹھا اتنا بتا کر اللہ پر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا پھر کیا ہوا چند روز پہلے جب شپنب نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے اور رانی نے چند مشکو کفرات کو کھتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا ہے اور وہ اس واقعی کی شکایت لے کر آپ کے پاس بھی گئی تھی تو میں نے شپنم سے کہا کہ ان چرائن پیش آفرات کے حلیوں کے بارے میں بتاؤ اس نے جو حلیے بیان کیے ان میں ایک ہو بہو گلاب خان تھا میں ایک ماہ پہلے گلاب خان کو اپنے علاقے میں بھی دیکھ چکا تھا لہٰذا میرا دھیان فوراں نہیں اس کی طرف چلا گیا اور آج آج وہی گلاب خان رانی کو اٹھا کر لے گیا ہے یہ ہے کل کہانی چنم میں گہری سوچ میں ڈھوک گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جن چرائن پیش آفرات کی تلاش ہے وہ گلاب خان اور اس کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں تم کیا بتا رہے ہو کہ گلاب خان اصلے اور منشیات کی اس مطلب میں بلاپس ہے جی تھانے دار صاحب اس نے اس بات میں گردن ہلائی وہ پچھلے ایک ماہ کے اندر اس علاقے میں تین چار مرتبہ دیکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کہیں آج فازی اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اگر آپ سرگرمی سے تلاش کریں تو رانی کا سراغ لگایا جا سکتا ہے میں تو اسے ایسی سرگرمی سے تلاش کروں گا کہ تم دیکھتے رہے جاؤ گے میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا اس کا ٹھکانہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مجھ سے بچ کر نہیں جائے گا جیسا کہ میں نے پچھلے صفات میں ذکر کیا ہے کہ چند روز پہلے میں نے سعید آباد والی نہر کے پل پر ناکا لگایا تھا مجھے اوپر سے ہدایت موصول ہوئی تھی کہ میرے علاقے کے راستے غیر قانونی اسلے کی نقل و حمل ہونے والی ہے میں نے اسی سلسلے میں ناکا لگایا تھا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تھا اب اللہ بخش نے جو تفصیل بیان کی تھی اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں فاضح ہو گئی تھی اس عمر کی تصدیق شب نم اور رانی کی رپورٹ میں بھی ہوئی تھی ناکے والے دن انہوں نے تین افراد کو خیتوں کے اندر کچھ چھپاتے ہوئی دیکھا تھا بعد میں اللہ بخش کی تصدیق سے پتہ چلا کہ ان کا لیڈر گلاب خان تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس روز گلاب خان اپنے ساتھیوں کے حمرہ سعید آباد کے راستے کچھ غیر قانونی نویت کی سرگرمی کرنا چاہتا تھا اور نہر کے پل پر لگے ناکے نے اسے محتاط کر دیا تھا لہذا اس نے مال خیتوں میں چھپا دیا اور جب تک میں شب نم اور رانی کے ساتھ چائے وقوہ پر پہنچتا وہ اپنے جرائم کے ثبوت کو نکال لے گیا اور اس کی دیدہ دلیری اس بات سے ظاہر ہوتی تھی کہ آج بھی وہ ادھر سے گزرا تھا اور رانی کو اٹھا لے گیا تھا گویا اس نے سعید آباد کو اپنی گزرگاہ بنا لیا تھا مجھے پہلی فرصت میں گلاب خان تک پہنچنا تھا جون کا مہینہ اپنے جوبن پر تھا سورج پوری آب و تاب پسات آسمان پر چمک رہا تھا اور اسی آسمان کے نیچے میں اللہ بخش گھوڑو پہ سوار ہو کر سعید آباد کی مغربی سمت میں مہوے سفر تھے علی مرات نامی شکت کی زوانی پتہ چلا تھا کہ گلاب خان اور اس کے ساتھ گنڈے رانی کو اٹھا کر اسی سمت میں لے گئے تھے میں اللہ بخش کو پہلے اپنے ساتھ تھانے لے آئے تھا اور ضروری تیاری کے بعد ہی ہم رانی کی تراش میں روانہ ہوئے تھے اللہ بخش چاکو چوبند اور بیدار مغز شخص تھا اسی لئے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا پرانا سعید آباد والے نہر کے پل سے مغرب کی جانب آٹھ نو میل کے فاصلے پر چاند نگر نامی ایک گاؤں واقع تھا اگر ہم نہ کسی اید میں سفر کرتے رہتے تو کھیتوں کے بیچ بنا یہ کچھا راستہ ہمیں چاند نگر تک لے جاتا اس دوران سفر میں ہم آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے میں نے اپنے اتمنان کے لئے پوچھ لیا اللہ بخش اگر گلاب خان اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لوگے تھاندار صاحب یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے وہ پروسوک انداز میں بولا میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا قانون پوری طرح تمہارے ساتھ ہے اللہ بخش میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اگر میں گلاب خان کو گریفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں سرکار کی طرف سے انعام وغیرہ بھی دلواؤں گا مالک صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہو بولا میں انعام وغیرہ لے کر کیا کروں گا اور میں کسی انعام کے لالت میں آپ کے ساتھ ہوں بھی نہیں میری خواہش تو یہ ہے کہ شوکت علی کی رانی بیٹی جلد جزہ جلد مل جائے یہ میری بھی خواہش ہے اللہ بخش میں نے پرسوچ انداز میں کہا اسی لئے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر اس قیامت خیر گرمی میں دور دھوک کر رہا ہوں جناب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی اللہ بخش نے انجھا زیادہ انداز میں کہا کونسی بات اللہ بخش میں نے حیرہ سے اس کی طرف دیکھا ہم لوگ رانی کی تلاش میں نکلے ہیں اور آپ رانی کو چھوڑ کر زیادہ ذکر گلاب خان کا کر رہے ہیں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس کی کوئی خاص وجہ ہے ہاں خاص وجہ ہے میں نے اس بات میں جواب دیا اس نے پوچھا کہ کیا میں وہ وجہ جان سکتا ہوں ہاں ضرور میں نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلا دی آئندہ پانچ منٹ میں میں نے اللہ بخش کو اپنے اس مشن کے بارے میں تفصیلا بتا دیا جس کی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں نہر کے بل پر ناکا لگایا تھا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں کہا میں پورے بسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جس جرائے پیشہ شخص کی تلاش ہے وہ گلاب خان کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا شام سے تھوڑی زیر پہلے ہم موزہ چاندنگر پہنچ گئے میں نے چاندنگر کے سب سے باسر شخص چودری منصور چاند کی حویلی کا رکھ کیا تھوڑی زیر کے بعد ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے چودری منصور چاند ساٹھ کے پیٹے میں دکھائی دیتا تھا اس نے بڑے تفاق سے ہمارا استقبال کیا ہم چل چلاتی ہوئی دھوک میں سفر تے کر کے وہاں پہنچے تھے تھنڈی تھا لسی سے ہماری آو بھگت کی گئی پھر چودری منصور نے ہماری آمد کی غرض و خیرد تریافت کی میں نے غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کا ذکر گول کرتے ہوئے اپنی گفتگو رانی کے اقوات تک محدود رکھی اس نے بڑی سنجید کی سے میری بات سنی پھر اپنے دو خاص بندوں اقبال اور نصیر کو بلایا اور رانی والے معاملے کے سلسلے میں ان سے پوچھ گز کرنے لگا ان بندوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا چودری منصور چاند نے کہا یہ اقبال اور نصیر کسی اقاب سے بھی زیادہ تیز نظر رکھتے ہیں چاند نگر میں ہونے والی ہر کارروائی کی انہیں بخوبی خبر ہوتی ہے اگر کسی لڑکی کو اغوا کر کے اس طرف لایا گیا ہوتا تو اس کی اطلاع انہیں ضرور ہوتی اور چاند نگر سے باہر کے بارے میں ان کی معلومات کیا کہتی ہیں میں نے باری باری اقبال اور نصیر کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چودری سے سوال کیا خبر تو ہر طرف کی رکھتے ہیں ملک صاحب چودری نے فخریہ لہجے میں جواب دیا پھر سوالیہ نظر سے اپنے بندوں کو تکنے لگا اقبال نے گہری سنجیدگی سے کہا ابھی تک تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جناب اب رات ہونے والی ہے آپ ہمیں ایک دن کی محلت دے دیں کل تک ہم آپ کو ساری رپورٹ پیش کر دیں گے ٹھیک ہے میں تمہیں کل شام تک کا وقت دیتا ہوں میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا آپ لوگ لڑکی کے اغوا کے سلسرے میں جو بھی تحقیق کرو اس کی رپورٹ تھانے آ کر مجھے دینا ہوگی بلکل دیں گے جئی آپ بے فکر ہو جائیں اقبال نے سینے پر خات رکھ کر کہا میں نے اضافہ کیا لڑکی کے اغوا کے علاوہ بھی ایک معاملے کے سلسرے میں مجھے معلومات چاہیے ذرا اس کا بھی خیال لکھنا کون سا معاملہ جی حسیر نے چونک کر پوچھا چودری بولا ملک صاحب کیا کوئی اور بھی مسئلہ ہے جی چودری صاحب میں نے ٹھوس لیجے میں کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ چند چرائیں پیشہ لوگ اس راستے سے غیر قانونی سامان لے کر سعید آباد کے راستے کہیں آگے پہنچاتے ہیں اور ان کے سرغنا کا نام گلاب خان ہے کس قسم کا غیر قانونی سامان چودری کے اس افسار میں تشویش تھی اصلہ اور منشیات وغیرہ میں نے بتایا اوہ چودری گہری سانس لے کر رہ گیا جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے ہمارے گاؤں کے آس پاس سے تو اس قسم کا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا جی اس بات کی تو میں آپ کو کارنٹی دیتا ہوں اقبال و نصیر بھی بیق زبان ہو کر بولے نہیں جناب ایسا کوئی کام ہمارے روٹ پر نہیں ہو رہا ویسے ہم اس بارے میں معلومات اکھٹی کر کے آپ تک پہنچائیں گے شاباش میں نے سرہانے والی نظر سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور اس معاملے کو نہایتی خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے انہیں بتایا آپ بلکل بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب اقبال نے معنی خیز انداز میں کہا ہم ہاتھ پاؤں بچا کر یہ کام کریں گے چودری گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب چاند نگر سے آگے دس میل کے فاصلے پر جمال پر واقع ہے اور سعید آباد سے آگے چھ میل کے فاصلے پر نور محل نامی گاؤں ہے اگر آپ کی بات کو میں درست معلوم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گلاب خان کا گروہ جمال پر سے نور محل کی طرف سفر کرتا ہے اور راستے میں ہمارا گاؤں چاند نگر اور سعید آباد آتے ہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں چودری صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے سر کو اسپاتی جنبیش دی میرا بھی یہی خیال ہے جلد ازا جلد اس ماملے کی تحقیقات کھل کر سامنے آنا چاہیے کمال ہے وہ عجیب سے انداز میں بولا پھر اضافہ کرتے وہ بولا یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ خوبر ہی نہیں ہم مزید تھوڑی دیر تک چودری منصور چاند کے پاس پیٹھے پھر واپسی کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب ہم سعید آباد سے چاند نگر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے کسی آستانے کا بورڈ لگا دیکھا تھا اس بورڈ پر لکھا تھا آستانہ جھنڈے شاہ اس کے نیچے تیر کا نشان دے کر دو میل لکھا ہوا تھا تیر کا نشان اس رستے سے جنوب کی جانب اشارہ کرتا تھا جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں سے دو میل جنوب میں جھنڈے شاہ کا آستانہ واقع تھا ایک لکی نمہ رستہ بھی آستانے کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا اس بورڈ کے قریب پہنچ کر میں رک گیا یہاں سے سعید آباد پانچ میل دور اور چاند نگر چار ساڑھے چار میل کے فاصلے پر تھا یہ جگہ دونوں گاؤں کے تقریبا درمیان میں واقع تھی میں نے راستے کے کنارے نص بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں ادھر سے گزر رہے ہیں تو ذرا اس آستانے کو بھی چیک کر لیں تمہارا کیا خیال ہے اچھا خیال ہے جی اللہ بخش آستانے والے پتلے سے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو پھر چلیں میں نے پوچھا جی چلیں اس نے تائدی انداز میں کہا ہم دونوں نے اپنے گھوڑے پتلے سے تاریخ راستے پر ڈال دیئے پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہم آستانے پر پہنچ گئے در حقیقت وہ کوئی آستانہ نہیں بلکہ پیر جھنڈے شاہ کا مزار تھا چار دیواری کے اندر آستانے یا مزار کی دیکھ بھال کرنے والا مجاور کا کمرہ بنا ہوا تھا اور مجاور کا نام سکندر معلوم ہوا سکندر ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گیا اور سہن میں ایک چرپائی پر لے جا کر بٹھا دیا ہمارے آنے سے پہلے وہ کھانا وغیرہ پکانے میں مصروف تھا ایک طرف دیوار کے ساتھ چولے پر ہانڈی نمہ کوئی برطن چڑھا ہوا تھا چولے میں آگ نیم روشن تھی اور دھوان بھی اٹھ رہا تھا میں چونکہ وردی میں ملبوس تھا لہٰذا مجھے دیکھ کر وہ خاصا الٹ ہو گیا تھا میں نے مجاور سکندر سے سوائل کیا تمہارے علاوہ یہاں اور کون رہتا ہے کوئی نہیں جی بس میں ہی رہتا ہوں اس نے جواب دیا آج دن میں کتنے عقیدت مند چھنڈے شاہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں میں نے مجاور سکندر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوائل کیا دو عورتیں اور ایک مرد آیا تھا کس وقت دوپیر سے پہلے جی ان کی عمریں کیا تھیں میں نے پوچھا مرد تو جی بلکل بڑھا بابا تھا مجاور سکندر نے بتایا اور دونوں عورتیں بھی اچھے خاصی عمر کی تھی وہ بوڑی تو نہیں تھی البتہ انہیں ادھر عمر کہہ سکتے ہیں تمہارا مطلب ہے کہ ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اٹھارہ بیس یا بائیس سال کی لڑکی نہیں جناب بلکل نہیں اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا آخر بات کیا ہے تھاندار صاحب بات بڑی خطرناک ہے سکندر بادشاہ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آج صبح پرانا سجدہ باد سے ایک لڑکی کو تین کنڈوں نے اغوا کر لیا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جھنڈے شاہ کے آستانے کی طرف آئے تھے تھوڑی درو کوئی سے کام لیا تھا تاکہ مجاور کا رد عمل سامنے آسکے وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا سوالی پیدا نہیں ہوتا جناب آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے اگر اس نوجوان لڑکی کو آستانے پر لائے جاتا تو مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا چلو آستانے پر نہیں لائے گیا ہوگا میں نے بات کو تھوڑا موڑ دیا باہر باہر سے گزر گئے ہوں گے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا جناب وہ معذرت خانہ انداز میں بولا یہ تو بتا سکتے ہو کہ پچھلے آٹھ دس دن میں تم نے تین اجنبی افراد کو گھوڑوں پر ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا ہو میں نے کہا جو شکل و صورت سے بدماش اور غنڈے نظر آتے ہوں نہیں جی کوئی اجگر بھی نظر نہیں آیا مجھے اس نے جواب دیا یہ راستہ آگے کس طرف جاتا ہے میں نے پوچھا یہ سیدھا مین روڈ کی طرف جاتا ہے جناب مجھے سکندر نے بتایا یہاں سے وہ سڑک زیادہ سے زیادہ تین میل دور ہوگی میں نے سوائل کیا اگر یہاں سے مین روڈ کی طرف جائیں تو راستے میں کیا کیا آئے گا کچھ بھی نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا صرف کھیتی کھیت نظر آئیں گے آپ کو میں مزید پندرہ پیس منٹ تک گھما پھرا کر مجھے سکندر سے مختلف سوالات کرتا رہا پھر آخر میں کہا سکندر بادشاہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پولیس چھنڈے شاہ کے مزار پر پوچھ گچ کے لئے آئی تھی آپ فکر ہی نہ کریں جناب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں سمجھ دار تو تم شکلی سے لگتے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اب ذرا اپنے دھیان کو بھی بیدار رکھنا اگر تمہیں اس آستانے پر یہ اس کے آس پاس کوئی اجنبی اور مشکوک شخص نظر آئے تو اس پر گہری نظر رکھنا اور فوراں مجھے اس کی اطلاع دینا ٹھیک ہے جناب آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بیسا ہی کروں گا وہ فرما برداری سے بولا میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور اللہ بخش کے ساتھ آستانے سے نکل آیا اس وقت تک تاریخی نے محل کو پوری طرح اپنی آگوش میں سمیٹ لیا تھا جب ہم پرانا سیدہ بات پہنچے تو عشاء کی ازانیں ہو رہی تھی اللہ بخش نے مجھ سے پوچھا تمہیں چھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بخش میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تم یہاں سے سیدھے اپنے گھر جاؤ اور میں جاتا ہوں تھانے کی طرف